اسے حد کا خیال رکھنا یہ شریعت نے سکھلایا ہے اسلام نے سکھلایا ہے منع نہیں ہے اللہ فرماتے وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَفَعَةٍ مِّنْ قُوَةٍ اپنے آپ کو تیار کرو طاقت کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرو طاقت کے اعتبار سے وَمِنْ رِبَا تِلْخِرِلْ اپنے گھروں کو بھی تیار کرو کیوں؟ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ کہ اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر رعب پڑے گا وزن پڑے گا حدیث پاک ہے اللہ کے نبی صاحب نے انشاءت پرمایا اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِي خَيْرٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِ الدَّعِیفِ کہ طاقتور مومین یہ دہتر ہے کمزور مومین سے اپنی طاقت بناو قوت بناو ایسی چیزیں استعمال کرو جس سے صحیح اچھی ہو ایسی ورزشیں کرو اسلام میں منع نہیں ہے اسلام میں منع نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے یاد سے غافل کرنے والی ہر چیز لہوالعید میں داخل ہے سوائے چار چیزوں میں آپ کو بہت قیمتی جرے رموتی دے رہا ہوں چن چن کر موتی دے رہا ہوں غور سے سنیں ایسی چیز بیوی کے ساتھ خوش طبعی کی باتیں کرنا معاملہ کرنا ایسی چیزیں جس سے بیوی خوش ہو اس کے ساتھ بھومنا سر و تفریق کے لے جانا اس سے اچھی بات کرنا دوسری فرمایا کہ گھوڑے کو صدانا گھوڑا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے نکلنے کے لیے تو اس کے لاد اٹھانا اس کو نہلانا اس کو دھلانا اس کو تیار کرنا یہ بھی لہوالعید میں داخل نہیں ہے تیسری فرمایا دو نشانوں کے درمیان دور لگانا ہم بچپن میں اسکول میں ریسنگ کھیل جاتے ہیں ریس لگانا دور لگانا سنت ہے اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان کروائی ہے سلمہ ادنی اقویٰ کا واقعہ اس میں لکھا ہے میرے خیال سے حیات اصحابہ میں حضرت میں لکھا ہے تو سیل سے آپ پڑھیں صحابہ کے درمیان دور کا مقابلہ رکھوا ہے تو دو کبھی حضرت عمر جیتے تھے کبھی سلمہ ادنی اقویٰ جیتے تھے کبھی ادنی اقویٰ جیتے تھے دو نشانوں کے مقابلہ کروائے یہ سنت ہے تاکہ اپنی سہد بنے ہم اپنے جسم کو چوست رکھے مضبوط رکھے یہ نہیں یہاں سے تون نکل رہی ہے وہاں سے تون نکل رہی ہے وہاں بیٹھ رہا ہے ادھر بیٹھ گیا تو لڑک گیا وہاں بیٹھ گیا تو لڑک گیا اللہ کے نبی نے فرمایا مضبوط اور طاقتور مومن یہ دہتر ہے کبھی اور مومن دور لگانے اور چوٹی چیز فرمائی تیراکی تیراکی سمجھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین عمل تھا اللہ کے حدیت نے فرمایا مردوں کے لئے بہترین کھیل جو ہے وہ تیراکی ہے اور عورتوں کے لئے بہترین کھیل وہ سوٹ کاتنا ہے سوٹ کاتنا سمجھتے ہیں وہ نہیں گاندی جی کے سرخے پہ ہم نے دیکھا ہوگا جو قرآنیں جو عورتیں نکالا کر دی حضرت عباس فرماتے ہیں ہم لوگ حج پر جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ پانی ملا حضرت عمر میں مجھ سے کہا سوالو آؤ ہم ہوتا لگانے کی میں مقابلہ کرتے ہیں مطلب کون کتنا دیر پانی کے اندر رہتا ہے سوالو ہم کو دیکھیں گے کہ کون کتنا دیر سانس کو روک کر جو ہے نا پانی کے اندر رہتا ہے اس میں مقابلہ ہوا دو صحابہ کے در میں آنے ابن عباس حضرت عمر کے در میں آنے حدیث کی کتابوں میں ہیں مسلم بخاری کے اندر ہے ہم نے اس کو کیا سمجھ رکھایا ہمارا نوجوان آج کھیلتا بھی ہے تو موبائل پہ کھیلتا ہے کس پہ کھیلتا بھی فوٹوال بھی کھیلتا ہے تو کس پہ موبائل پہ کلکیڑ بھی کھیلتا ہے موبائل پہ وہ بائک بھی چلا ہے تو موبائل پہ موبائلوں نے بیڑا غورت کر رکھا مجھے یاد ہے ہمارے بچکن میں ہم لوگ نیچے جا کے میزان میں جا کر کھلنے کے لئے مار کھایا ہے آج کے بچوں کو بولنا پہتا ہے جاؤ نیچے کھیلو جب انتا کھیل پورا سے پورا موبائلوں کے اندر